ڈاکٹر مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین سانس پھولنے کی یا سانس میں تکلیف کی کرونا وائرس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ ہم بار بار ٹی وی پہ کرونا وائرس کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں اور جب وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا سانس خراب ہے آپ کے سانس میں دشواری ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو سانس کی تکلیف ہے جو کہ در حقیقت سانس کی تکلیف نہیں ہوتی وہ ان کے سٹریس لینے کی وجہ سے یا پینک اٹیک کی وجہ سے ان کا سانس پھولتا ہے تو اب ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کیسے فرق معلوم کریں کہ جو سانس پھول رہا ہے اس کی وجہ در حقیقت کوئی پھپڑوں کے مسائل دل کے مسئلے خون کی کمی یا کوئی اور مسئلہ ہے یا اس کی وجہ پینک اٹیک سٹریس لینا ہے تو ناظرین اس کا بڑا بہترین حل ہے میرے ہاتھ میں یہ اس وقت ایک پلس آکسی میٹر موجود ہے یہ اس کا آن آف بٹن ہے بہت سارے گھروں میں یہ میٹر موجود ہے لوگوں کو اس کے استعمال کے بارے میں بھی پتا ہے ناظرین جس شخص کا سانس پھول رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے سانس میں تنگی ہے یا دشواری ہے تو اس کو اس نے اپنی فنگر میں اس طرح لگا دینا ہے اور اس کو آن کر لینا ہے اس طرح تو یہ وہ آلہ ہے جو خون کے اندر آکسیجن سیچوریشن کو بتا دے گا خون کے اندر آکسیجن کی مقدار کتنی ہے یہ بتا دے گا ایک نارمل انسان کے اندر یہ میٹر جو ہے اس کی ریڈنگ پچانوے سے اوپر نائنٹی سیون ہنڈرٹ تک نارمل ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو لگانے کے بعد آپ کی ریڈنگ نائنٹی فائیو سے بھی کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب واقعہ تن جنون کوئی پھپڑوں کا دل کا یا گردوں کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سانس پھول رہا ہے یہ کوئی پینک اٹیک کی وجہ سے نہیں ہے لیکن اگر اس کی ریڈنگ نائنٹی ایٹ ہنڈرٹ یا اس سے بھی مطلب ہنڈرٹ تک میکسیمم اس تک آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سانس بلکل ٹھیک ہے آپ سٹریس لینے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا سانس غلط ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو لوگ اس کو لگائیں ان کے نیلز کے اوپر نیل پالش نہیں ہونا چاہیے اور ان کے نافن بہت بڑے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے اس کی اڈجیسٹمنٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس طرح اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ سکتی تو اب سوال یہ ہے کہ جن گھروں میں یہ پلس آکسی میٹر نہیں ہے وہ لوگ کیسے چیک کریں کہ ان کا جو سانس پھول رہا ہے اس کی وجہ سٹریس ہے پینک اٹیک ہے یا واقعی کوئی جنون پھپڑوں کا مسئلہ ہے تو اس کا بڑا ایک آسان سا سادہ سا ٹیسٹ ہے وہ آپ گھروں میں اپنے مریض کے ساتھ کر سکتے ہیں ناظرین جو پینک اٹیک والا پیشنٹ ہوگا جب آپ اس سے بات کریں گے ویسے تو اس کو سانس چڑھ رہا ہے لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے تو اس بات کے دوران اس کا سانس نہیں پھولے گا جب وہ بات کرے گا اس کا جو سنٹینس ہے وہ پورا ہوگا اس پورے فکرے کو بولنے کے دوران اس کا سانس نہیں پھولے گا مطلب وہ اس طرح بولے گا میں ایک پاکستانی شہری ہوں میں پاکستان کے فلانسوبے کے اندر رہتا ہوں لیکن جس مریض کے اندر جنون ایشو ہوگا پھپڑوں کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا ہے تو وہ ایک فکرے کو مکمل نہیں کر پائے گا مطلب وہ اس طرح بولے گا میں ایک پاکستان کا شہری ہوں مطلب وہ ایک سنٹینس پورا کرنے میں بھی اس کو دکت محسوس ہوگی تو یہ ایک بڑا سادہ سا آپ گھر کے اندر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا آج سانس ٹھیک ہے کل خدانہ خاصتہ خراب ہوگا تو ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہمارا سانس دن بہ دن خراب ہو رہا ہے تو رزانہ کی بنیاد پر بھی اگر آپ اپنا سانس چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی بڑا میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتانے لگاؤں ناظرین آپ بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے آپ اپنی گھڑی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا سانس روک لیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے سیکنڈ تک آپ اپنا سانس روکے رکھ سکتے ہیں فرض کیا آپ ٹھیک ہے اور آپ نے پچاس سیکنڈ تک اپنے سانس کو روکے رکھا اب آپ اس کو نوٹ کر لیں اس کو اپنا سٹینڈڈ مان لیں اب رزانہ کی بنیاد پر آپ دن میں دو سے تین بار اسی طرح گھڑی کو سامنے رکھیں اپنا سانس روک لیں اور اس کو کاؤنٹ کر لیں اگر آپ کا یہ سانس جس دن آپ ٹھیک تھے مطلب پچاس سیکنڈ تھا اگلے دن بھی اسی طرح پچاس سیکنڈ ہے اس سے اگلے دن بھی پچاس سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزانہ کی بنیاد پر آپ کا سانس ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آ رہی لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج پچاس سیکنڈ تھا کل اس سے کم ہو رہا ہے پرسو اس سے مزید کم ہو گیا تو پھر یہ یقیناً ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اور اب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بھی پینک اٹیک کی وجہ سے سانس میں دشواری ہے تو آپ کی بہت حد تک رہنمائی ضرور ہوئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ